بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج میں آپ کے لیے ایسا شاندہ نسخہ لے کے آگے ہوں ایسا شاندہ ٹوٹکا لے کے آگے ہوں کہ ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کا علاج کر سکتا ہے پیارے دوستو ایسے افراد جن کو ڈوکٹر نے جواب دے دیا کہ یہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اس کے جس کے اندر جراسیم ہی نہیں ہے اس کے جراسیم مر گئے ہیں ایسے افراد کے لیے بڑا شاندہ ٹوٹکا ہے اس کو غور سے دیکھ لیں سیو کر لیں سیو نہیں کر سکتے تو اس کو لیکھ لیں میرے پیارے دوستو یہ انام ہے آپ نے کرنا کیا ایسے افراد جن کو ڈوکٹر نے کہہ دی کہ فارغ ہو گئے یہ فارغ ہے تو میں کہتا ہوں خسی سے خسی بندہ بھی ٹوٹکا اپنا لے ایک ہفتہ اس کا استعمال کر لے ایک ہفتے کے بعد جناب جا کے ٹیسٹ بھی کرا لے انشاءاللہ کے حکم سے اس کے جمز بھی جو ہے وہ بہت عطق بن گئے ہوں گے اور اس کی جو ٹائمنگ ہے سختی ہے اس کا مقابلہ کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکے کہ جو ہی ٹوٹکا کر لے گا ٹھیک ہے یہ آزمودہ ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اتنا شاندہ ٹوٹکا یہ مارے پیرو مرشد نے ہمیں بتایا تھا ٹھیک ہے یہ اقمت کی چیزیں نہیں یہ چیزیں ہوتی اقمت سے اٹھگی میں ہوتی یہ مارے پیرو مرشد تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا بڑا شاندہ ٹوٹکا تھا تو پیارے دوستو آپ نے کرنا کیا وہ دیکھ لیں پیارے دوستو آپ نے مچھلی لینی ہے ایک پاؤ چاہے دو گنوں لینے اس کو فریج میں رکھ لیں ایک ایک پاؤ کے اس کے چار پیس کروانے ٹھیک ہے بیسے تو ہفتے میں ساتھ دین ہوتے ہیں دو لینے چار لینے اس کے بدبارہ لینے ایک پاؤ کا پیس آپ نے کرنا کیا ہے پانی کے اندر آئل نہیں ڈالنا آپ نے پانی کے اندر ہلکا سا نمک ڈال کے آپ نے اس مچھلی کو اس کے اندر اوبال لینا ہے وائل کر لینا ہے اس کو گلا لینا ہے کچھی نہ رہ جائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو باہر نکال لینا ہے تھوڑا سا کام مشکل ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ جب بندہ کر لے گا کمال یاد ہی کرے گا تو اس کو اس کو آپ نے پلیٹ کے اندر رکھ لینا ہے اس کو آپ نے ایسے توڑ توڑ کے کھا جانا ہے روکھا کھا جانا ہے اس کو روٹی کے ساتھ نکھانا آپ نے اس کو مچھلی کو روکھا کھا جانا کام اللہ گتا ہے تو سوڑا سا اس کے اوپر چاٹ بزالہ تھوڑا سا ڈال لیں سیبو بھی کہ آپ اچھے ایسے دیکھ اس اندر لے جا سکے سمجھیں ہم نے اس کو فرائی کیا ہے اوئل کے اندر نہیں پانی کے اندر اوئل نہیں ڈالا اوئل ڈالو گتا یار اس کا جو ٹوٹ گئی انہوں اس کا ہی چین ہو جائے گا وہ چیز وہ رہے گی صبح شام جو مرضی کھانا کھائے دوپہر کے ٹائم آپ میں خالی پیٹ رکھی مچھلی کھانی ہے ایک ہفتہ کھالیں اتنی سختی آئے گی اتنی ٹائمنگ بڑھے گی ایسے جمز بنیں گے آپ کے اندر ماشاءاللہ انشاءاللہ بچہ پیدا کرنے گے کہ یقین مانے ڈوکٹر بھی ہٹان رہ جائیں گے سختی اتنی ہوگی کہ پانچ سال تک وہ اثرات آپ کے اندر موجود رہیں گے اور آپ یقین ایسے مردے کامل بنو گے کہ انشاءاللہ آپ دعائیں دو گے کہ یار کسی نے یوٹیوب پیچھ گیا مجھے ٹوٹکا بتایا تھا تو پیارے دوستو یہ چھوٹے چھوٹے نسخے میں آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرتا ہوں اگر آپ کو پسند آتے ہیں میرے بچوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کرو یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے ایک انام ہوتا ہے کہ میں کام ٹھیک کروں تو پیارے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ